بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو دہشت گردی اور گھنڈا گردی پچیس تاریخ و چوبیس تاریخ میں ہوئی بدنصیبی سے بدقسمتی سے اس میں وہی لوگ شامل ہے جو آج تک چالیس سال سے یہی کام کرتے آ رہے ہیں اور جنہوں نے عوام جس کا جو حق تھا جس پہ یہ اس ملک کا قانون بنتا ہے جو لوگ وہ چن کے بھیجتے ہیں اس ملک اگر واحد کوئی طاقت ہے تو وہ عوام ہے اگر اس عوام پر اس قسم کا بے ایمانہ قسم کا خوفناک قسم کا جو ظلم کیا گیا میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی عدالتوں سے بھی اور اپنے محکموں سے بھی کہ کیا اس ملک میں ان چیزوں کی اجازت ہو سکتی ہے یہ بڑا انفرشنیٹ ہے ہم نے خود ہی سب کچھ فیس کیا ہے اور یہ میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدارہ یہ وقت ہے سمجھانا ہمیں سب لوگوں کو یہ سمجھ آجانا چاہیے پاکستان بدل چکا ہے پاکستان ازادی کی طرف جا رہا ہے یہ ازادی مارچ صرف نام کا نہیں تھا لوگوں کے سوچ کے اندر ایک ازادی آئی ہوئی ہے جو کہ ہمیں قائد اعظم نے بنیادی طور پر جس کا فلسفہ تھا اور جس کی وجہ سے ملک ازاد ہوا تھا بدقسمتی سے شروع سے لے کر اب تک یہ جو معاملات چلتے رہے ہیں یہ جماعتیں جو چالیس و پچاس پچاس سال اقتدار میں آتی رہی ہیں اور آج ان کی چوتھی اور پانچویں نسل تک تیار ہو کے آ رہی ہے یہ بادشاہت نہیں ہیں یہ آزاد ملک ہیں اور آزاد لوگوں کا ملک ہیں اسے کوئی نہیں روک سکتا میری درخواست ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ مربانی کر کے جو ہمارا کانسٹیوشنل رائٹ ہے اس عوام کا کانسٹیوشنل رائٹ ہے اس پہ آپ نظر ثانی کریں اور خدارہ وہ فیصلے کریں جو قانون کے اور کانسٹیوشن کے نزدیک ہوں انفرشنیٹلی غنہ غردی بدماشی کے ساتھ یہ ملک چلے گا نہیں انہاکی پیدا ہوگی اور مسئیبت پیدا ہوگی یہ ایک واحد لیٹر ہے جو سچ پر ہے اور حق پر ہے اس کے ساتھ جو ہوا سب جانتے ہیں مجھے دورانے کی ضرورت نہیں لیکن خدا را جو حالات آگی طرف جا رہے ہیں ان کو غور سے دیکھیں ان کا تذیعہ کریں اس سے پہلے کہ ہم بہت دید ہو جائیں